میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر ون ہے ہماری فوج بہت طاقت پر ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ آپ چل سب چلے جاتے ہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے پندرہ بیس لوگ بیچے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں تیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے حصور سیویلین کا ہے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاءاللہ کبھی نہیں آگا 75 برسوں میں فوج تھے تقریباً 35 برسم پر حکومت کی سیانٹس برس تو یوں ہی کہہ گیا 75 برسوں میں تقریباً 74 برس 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں یہاں جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں دادا تخت پر باپ تخت پر بیٹا تخت پر بیٹی تخت پر پھر پوتا تخت پر ہندوستان میں پتھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہندوستان میں پتھان پر ایف آئی آر پر ایف آئی آر کا توڑ دیئے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پتھان کی کامیابی نظر نہیں آتی مگر سنا ہے آنے والی الیکشن میں پاکستانی پتھان کی اجواز بکن ہندوستانی پتھان سے زیادہ ہے مگر دل نہ ہسنے کو چاہرہ ہے نہ ہسانے کو مگر دل نہ ہسنے کو چاہرہ ہے